بولٹنگی آگاست میں اگاہ کریں کہ سابق وزیراعظم عمران خان لاہور سے اسلام آباد روانہ ہو چکے ہیں عمران خان اپنی لیگل ٹیم کی ہمراہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے تو سابق وزیراعظم عمران خان لاہور سے اسلام آباد روانہ ہو چکے ہیں اگزام قتل بغاوت کے مقدمات عمران خان آج اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہوں گے جبکہ دونوں کیسز میں زمانت کی درخواسوں پر سماعت کا وقت دھائی بجے مقرر کیا گیا ہے عمران خان اپنی ریگل ٹیم کے ہمراہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے عمران خان لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں جبکہ چیئرمن پی ٹی ای زمان پاک سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق عزر آزم عمران خان کی دو مقدمات میں بوری زمانت کی درخواست اوپر سمات ہونے جا رہی ہے بغاوت کا مقدمہ جبکہ دوسرا اقدام قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے کیسز میں اب تک کیا پیشرفت ہوئی ہے محمد عمران سے جانیں گے عمران بتائیے کیا پیشرفت ہو رہی ہے جی سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف اسلام آباد کے دو مختلف تھانوں میں یہ مقدمات درج ہیں ایک تھانہ سیکریٹریٹ میں مسلم لیگ نون کے رینرما موسن شانواز رانجہ کی مدیت میں مقدمہ درج ہوا تھا جس میں الزام یہ ہے کہ عمران خان کی امام پر ان کے کارکنان نے الیکشن کمیشن کے باہر موسن شانواز پر اٹیمپ ٹو مرڈر کیا ہے اس میں سابق وزیراعظم عمران خان کو آج تک کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے عبوری زمانت دی گئی ہے چیف جسٹس آمیر فاروق ان کیسز پر سمات کر رہے ہیں دوسرا مقدمہ سابق وزیراعظم عمران خان پر تھانہ رمنہ میں درج ہوا تھا جس میں الزام یہ ہے کہ وہ اداروں کے خلاف الزامات آئیت کر رہے ہیں اور پغاوت پر اکسا رہے ہیں اس میں بھی سابق وزیراعظم عمران خان کو عبوری زمانت دی گئی تھی اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے اور آج اس میں فردر آرگومنٹ ہونے ہیں عمران خان کی جانب سے ان کے وکیل بریسٹر سلمان سفتر وہ عدالت کے سامنے دلائل دے رہے ہیں اس کے علاوہ بریسٹر گوہر اور دیگر جو ان کے معاونین ہیں وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود ہوں گے یہاں پر آج سیکیورٹی کے بڑے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور پراپر ایس او پیس جاری کیے گئے تھے گزشتہ روز اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو اسلامباد ہائی کورٹ کے احاتے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی صرف ان لوگوں کو اسلامباد ہائی کورٹ کی پریمیسز میں علاو کیا جائے گا جن کے نام ایک مقصود فیرست میں موجود ہوں گے اس سلسلے میں جو لا آفیس ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل ان کے آفیس سے بھی کچھ وکلا کی لسٹ لی گئی تھی اس کے علاوہ پی ٹی اے کے جو رہنما آتے ہیں ان میں بھی دس افراد کو علاو کیا جائے گا پی ٹی اے کے وکلا کی فیرست اسلامباد کے ریجسٹر آفیس کو فرام کر دی گئی تھی اسی طرح سے جو میڈیا نمائندگان ہیں ان کی بھی پراپر ایک فیرست پہلے سے ہی ریجسٹر آفیس کو دی گئی ہے اور صرف انہی لوگوں کو کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت دی جائے گی جن کے پاس یہ پاسس موجود ہوں گے سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف سات دیگر مقدمات بھی تھے جن پر گزشتہ سماعت میں اسلامباد ہائی کورٹ کے سپیشل دو رکنی بینچ نے سماعت کی تھی اور اس میں عمران خان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ شامل تفتیش ہو جائیں اور متلکہ عدالت سے رجوع کریں تو آج امکان یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں پیشی کے ساتھ سابق وزیراعظم عمران خان جوڈیشل کمپلیکس میں انصداد دیشتگردی کی عدالت میں بھی پیش ہوں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد عمران اس بارے آپ تفصیل دے رہے ہیں اور اب خبر آپ کو اس بارے بتائیں گے کہ اسلامباد کی انصداد دیشتگردی عدالت میں سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف مقدمات کی سماعت ہونے جا رہی ہے کہ ان مقدمات میں مطلوب ہیں اور کس طرح سے صورتحال دیکھی جا رہی ہے ہمارے نمائندے اب حسیب ملک ہمیں اس بارے بتائیں گے حسیب بتائیے یہ سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف دیشتگردی کی دفعات کے تحت اسلامباد کے مختلف خانوں میں ف آئی آر درج تھی جس کے اندر اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے گزشتہ سماعت پر یہ حکم دیا گیا تھا کہ سابق وزیراعظم عمران خان شامل تفتیش بھی ہوں اور مطلقہ عدالت سے پیش بھی ہوں تو آج ممکنہ طور پر کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ نے دو مختلف کیسز کے اندر سابق وزیراعظم عمران خان کو طلب کر رکھا ہے جس کے اندر محسن شانواز رانجہ اور اسکری قیادت کے خلاف جو بیانات دیے گئے تھے اس کے اوپر دو اسلامباد کے مختلف خانوں کے اندر ف آئی آر درج تھی اس کے اندر اسلامباد ہائی کورٹ نے آج تک کے لیے ان کی عبوری زمانت میں توسیح کر رکھی تھی تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان لہور سے روانگی کے بعد جب اسلامباد ہائی کورٹ پیش ہوں گے تو ممکنہ طور پر اسلامباد کی انصدات دہشتگردی عدالت میں بھی پیش ہو سکتے ہیں جہاں پہ ان کے خلاف دیگر سات مقدمات درج ہیں اور اس کے اندر عدالت اسلامباد ہائی کورٹ کے جانب سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ مطلقہ عدالت سے بھی رجوع کیا جائے تو آج ممکنہ طور پر اسلامباد انصدات دہشتگردی عدالت میں پیش ہوتی ہے تو انصدات دہشتگردی عدالت کے جج راجع جواد عباس حسن سماعت کریں گے اور یہ سات دیگر مختلف مقدمات ہیں جس کے اندر عمران خان کے خلاف دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں جس کے اندر تھانہ سنجانی ہے تھانہ گولڑا ہے اور سی ٹی ڈی تھانے کے اندر یہ عمران خان کے خلاف دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے گزشتہ سماعت پر یہ بقاعدہ طور پر حکم دیا گیا تھا کہ متعلقہ عدالت میں بھی پیش ہوں اور اس کے ساتھ شاملے تفتیش بھی ہوں تفتیش کو بھی عمران خان کی جانب سے جائن کیا جائے تو آج ممکنہ طور پر ذرائع کے مطابق عمران خان کیونکہ اسلام آباد آمد ہے ان کی متوقع طور پر آج وہ اسلام آباد کی انصدات دہشتگردی عدالت میں بھی پیش ہو سکتے ہیں یہ ذرائع کا کہنا ہے لیکن اب تک سے جو حالات کے حوالے سے بات کی جائے بہت شکریہ آپ کا سربراہ تحریک انصاف عمران خان کے پاک فوج کے حاضر ساویس افسر پر الزامات کے بعد آئی ایس پی آر کا سخت رد عمل ترجمان پاک فوج نے کہا کہ الزام لگانے والے سیاسی رہنما قانونی راستے کا سہارا لیں ایک سال سے فوج اور انٹیلیجنس ایجنسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ادارہ ان جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کی خلاف قانونی چارہ جوہی کا حق رکھتا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں عمران خان کا پاک فوج کے سینئر افسران کے خلاف بیان پاک فوج کے شدید رد عمل آ گیا چیرمن تحریک انصاف کا بیان بے بنیاد غیر زمدارانہ اور افسوسناک قرار آئی ایس پی آر کے مطابق چیرمن پی ڈی آئی نے بغیر کسی ثبوت کے ایک حاضر سنویس سینئر فوجی افسر پر منگھڑت اور بدنیتی پر مبنی الزام آئیت کیے جو قابل منظمت اور ناقابل قبول ہیں ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک سال سے ایک مستقل تہشدہ طریقہ کار کے تحت فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اہلکاروں کو سیاسی مقاصد کے لیے پروپگنڈا کا نشانہ بنایا جاتا ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ الزام لگانے والے سیاسی رانماؤں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے الزامات ثابت کرنے کے لیے قانونی راستے کا سہارا لیں مطلقہ سیاسی رانماؤں جھوٹے الزامات لگانا بند کریں ادارہ ان جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتا ہے ایک دن میں بیس کلو آٹے کے بیک میں دو سو روپے اضافہ ہوا ہے فواد شہدری نے ٹویٹ کیا مزید کا ہاتھ ہے کہ یہ قیمت کراچی میں اٹھائی سو روپے اور خیبر پختونخواہ میں چونتے سو روپے پر پہنچ گئی ہے سال میں مہنگائی کا ایسا طوفان آیا کہ میڈل اور لوئر میڈل کلاس کی کمر ٹوٹ گئی ہے فواد شہدری نے ٹویٹ میں کہا ہے ایک دن میں بیس کلو آٹے کے بیک میں دو سو روپے اضافہ ہو چکا ہے مزید کا ہاتھ ہے کہ یہ قیمت کراچی میں اٹھائیسو روپے اور خیبر پختونخوا میں چونتیس سو روپے پر پہنچ گئی ہے سال میں مہنگائی کا ایسا توفان آیا کہ میڈل اور لور میڈل کلاس کی کمر ٹوٹ گئی ہے فواد چوہدری نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے مہنگائی کی نشاندہی کی ہے کراچی کے زمنی بلدیاتی انتخابات کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق کراچی کی گیارہ یوسیس میں سے پیپلز پارٹی نے ساتھ اور جماعت اسلامی نے چار نشستوں پر فتح حاصل کی جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے دھاندلی سے جالی منڈیٹ حاصل کیا جبکہ پیپی اس فتح کو صوبے میں اپنی کارکردگی کا نتیجہ قرار دیتی ہے کراچی میں زمنی بلدیاتی انتخابات کا مالکہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق گیارہ یوسیس میں پیپلز پارٹی سات نشستوں پر فاتح رہی جماعت اسلامی چار نشستوں پر کامیابی حاصل کر سکی بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی چیئرمن کی نشستوں کی مجموعی تعداد ستانوے ہو گئی جماعت اسلامی چیاسی سیٹوں کے ساتھ بدستور دوسرے نمبر پر ہیں تحریک انصاف کی بیالیس نشستوں کے ساتھ تیسرا نمبر ہے مسلم لگنون کی ساتھ جے ایو آئی کی تین ٹی ایل پی کی ایک نشست ہے جبکہ ایک آساد امیدوار کامیاب ہوا کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم رحمان نے الزام لگایا کہ زمنی بلدیاتی انتخابات کے دوران کھلی بدماشی کی گئی پیپلز پارٹی نے منصوبہ بندی کے تحت یہ سب کچھ کیا بتایا جائے کہ جہاں سو ووٹ کاسٹ ہوئے وہاں چار اور چھے سو ووٹ کس طرح نکل رہے تھے پولنگ اسٹیشنوں پر یلغار کر کے پیپلز پارٹی جو بقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اپنے جتھوں کو لے کر آئی بھی تھی جائرے وہ کہیں کے بھی اس یوسی کے یا شہر کراچی کے یا ان آبادیوں کے لوگ نہیں تھے اور ان جتھوں نے حملہ کیا بقاعدہ اور پولنگ ایجنٹس پر حملے کیے کتنی جگہیں ایسی تھی جہاں پر کاسٹنگ اگر ڈیڑھ سو ہوئی ہے تو پیپلز پارٹی کے ووٹ چار سو سی نکل رہے ہیں دوسری طرف پیپلز پارٹی اس کامیابی کو بلاول بھٹو زرداری کے قیادت پر عوام کا اظہار اعتماد قرار دے رہی ہے کراچی والوں نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف اور اعتماد کا اظہار اس لئے کیا کہ کراچی والوں نے دیکھا کہ بلاول نے جو جو وعدہ کیا وہ سوادے کو وفا کیا زمنی بلدیاتی انتخابات میں کامیابی پر عاصف علی زرداری نے جیالوں کو مبارک بات دی ہے ایک بیان میں سابق صدر نے کہا کہ زمنی الیکشن میں جیالوں نے شاندار کارکردگی دکھائی اب پورے ملک میں تیاری کریں مستقبل بھی جیالوں کا ہے گیارہ حلقوں میں انتخابات کے بعد دو سو سینسیس نشستوں پر نتائج مکمل کراچی کا بلدیاتی عمل مکمل ہونے میں مزید کئی ماہ لگ سکتے ہیں جبکہ نو نشستوں کے نتائج ہائی کوٹ اور الیکشن کمیشن نے روک رکھے ہیں مزید تفصیلات جانے کے اپنے نمائندے لیاقت ترانہ سے لیاقت دو سو سینسیس نشستوں پر نتائج کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے دیکھیں جو دو سو سینسیس حلقوں کے چیئرمنز اور وائس چیئرمنز کے اب تک ریزلٹ آئے ہیں اس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر ابری ہے اور انہوں نے ستانویں نشستیں چیئرمن اور وائس چیئرمن کی حاصل کی ہیں جبکہ جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر رہی ہے انہوں نے سیاسی نشستیں حاصل کی ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے بیالیس نشستیں حاصل کی اور تحریک انصاف کو گیارہ زمنی جو الیکشن ہوئے ہیں ابھی دو روز پہلے اس میں کسی نشست پر کامیابی نہیں ملی نون لیگ کی ساتھ ہیں جی ایو آئی کی تین ٹی ایل پی کی ایک اور ازاد امیدوار بھی ایک ہے دو سو سینتیس نشستوں کے ریزلٹ اب تک اناؤنس ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ بیس سے پچیس تاریخ کے درمیان جو گیارہ نشستوں پر اب الیکشن ہوئے زمنی الیکشن ہوئے اس کا نوٹیفیشن بھی آنے کا امکان ہے اور اس کے بعد نو نشستیں جو کہ اسلامباد ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن میں پینڈنگ ہیں ان کے نتائج کے بعد مقصود نشستوں پر الیکشن ہوں گے اور کراچی کا جو ایوان ہے وہ بلدیاتی ایوان تین سو اٹسٹھ سیٹوں پر مشتمل ہے جب تین سو چھالیس سیٹیں مکمل ہو جائیں گی کراچی کی تو اس کے بعد خواتین کی تین تیس فیصد مقصود نشستوں پر انتخاب ہوگا لیبر کی دس فیصد نشستوں کا انتخاب ہوگا یوت کی دس منورٹی کی دس خواجہ سراہ ایک اور مازورت کا جو مقصود کوٹا ہے اس میں بھی ایک ایک نشست کا انتخاب کیا جائے گا تین سو اٹسٹھ کا جب یہ ایوان مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد چیر میئر اور ڈیپٹری میئر کا جو انتخاب ہوگا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر ضرور اوبری ہے لیکن اس کے لیے اکیلے چیرمنشپ میئرشپ کی نشست حاصل کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ مسلم لیگ نون اور جیجی ایو آئی کو ملانے کے بعد بھی اس کو بیس سے بائس مقصود نشستوں کی مزید نشستوں کی ضرورتوں کی توہین پارلیمنٹ بلاج قامی سملی میں پیش کیا جائے گا توہین کے ارتکاب پر مختلف سزائیں تجویز ہیں شہمہ قید اور جرمانہ شامل ہے کسی بھی حکومتی یا ریاستی عہددار کو طلب کیا جا سکے گا چوبیس رکنی پارلیمنٹ خصوصی کمیٹی تورلی پارلیمنٹ کے کیسز کی تحقیقات کرے گی اس بارے مزید بتائیں گے جاوید حسین جاوید نکات بتائیے بلکل ابھی کچھ دیر بعد گیارہ بجے جو ہے وہ قومی سملی کا اجلاس ہے جس میں انچاس نکاتی ایجنڈہ اس کا جاری کیا گیا ہے اور اس ایجنڈے پر رانہ قاسم نون جو کہ قائمہ کمیٹی برائے قوائد و زوابط اور استحقاق کمیٹی کے چیئرمن ہیں ان کے جانب سے ایک بل تیار کیا گیا ہے جو کہ توہین پارلیمنٹ سے مطالق بل ہے اور اس کا نام توہین پارلیمنٹ دوہزار پیس رکھا گیا ہے اور یہ بل آج پیش کیا جا رہا ہے اور اس بل کا جو ہے وہ اس میں مجوزہ بل کے اندر جو تجاویز دی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک کنٹیمٹ کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو کہ توہین پارلیمنٹ سے مطالق جو افراد یا فرد یا جو حکومتی یا ریاستی عددار کوئی ایسی کنٹیمٹ کرتا ہے اس کی تحقیقات وہ کمیٹی کرے گی اور یہ کمیٹی کی جو کمپوزیشن ہے اس میں چوبیس اراکین شامل ہوں گے جس میں ٹرائیری بنچیز حکومتی بنچیز سے آدھے پچاس فیصد اور آدھے جو ہے وہ آپوزیشن سے اراکین اس میں شامل کیے جائیں گے اور یہ کنٹیمٹ کمیٹی جو ہے وہ معاملے کی تحقیقات کے بعد جو ریپورٹ ہے وہ مطالقہ ہاؤس یعنی کہ سپیکر یا چیئرمنٹ سینٹ کو بجوائے گی کہ اس پر کیا سزا مقرر کی جا سکتی ہے جس پر پھر چیئرمنٹ سینٹ یا سپیکر جو ہیں وہ اعلان کریں گے کہ کون سی سزا ان کو دی جاتی ہے تو اس حوالے سے اس کنٹیمٹ کمیٹی کے بعد جو مرحلہ ہوگا وہ سپیکر ہاؤس کی طرف جائے گا اور یہ تجاویز اس میں رکھی گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں سمن کرنے اور وارن جاری کرنے کے اختیارات بھی کنٹیمٹ کمیٹی کو دیے جائیں گے اور ساتھ میں اس کے جو سزائیں ہیں جس میں چھ ماہ قید اور بھاری جرمانے اس میں شامل کیے گئے ہیں وہ اس میں تجویز کیے گئے ہیں یہ اہم بل ہے جو کہ آج پیش کیا جارہا ہے یہ بل جیسا کہ آج پرائیوٹ میمبر ڈے ہے قومی سمبلی میں تو اس میں رانا قاسم نون بطور پرائیوٹ میمبر یہ آج اپنا بل پیش کریں گے رانا قاسم نون بل پیش کریں گے شکریہ آپ کا تنخواہوں میں اضافہ کے لیے ایف وی آر ملازمین کا کوئٹہ میں بھی احتجاج ایف وی آر ملازمین نے بطور احتجاج چھٹیوں کی درخواست سے جمع کر آ دیں ایف وی آر کے سو سے زائد ملازمین نے ہر تال کر دی ہے جبکہ ایف وی آر کے احتجاجی ملازمین نے دفتر کو تالے لگا دیے ہیں مزید صورتحال جانیں گے عرفان سعید سے عرفان کوئٹہ میں بھی احتجاج کی کال دے دی گئی ہے ملک کے دیگر شہروں کی طرح کوئٹہ میں بھی سو سے زائد جو ملازمین نے ایف وی آر کے انہوں نے تیس جون تک چھٹیوں کی درخواست دے دی ہے اور انہوں نے ہر تال شروع کر دی ہے ایف وی آر کے دفاتر کو تالے لگا دیے گئے ہیں اور تمام کام بند کر دیا گیا ہے اس وقت بتاتا چلو کہ بلوستان میں ٹوٹل ڈائیسو کے قریب جو ملازمین ہیں ان کی بھی چھٹی کی درخواستیں آ رہی ہیں گریڈ ایک سے گریڈ انیس تک کے جو ملازمین ہیں انہوں نے تنخواہ میں اضافے کے حوالے سے یہ احتجاج شروع کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ملکی خزانے کو بھرنے والے ہیں یہ دپارٹمنٹ ایف بی آر جو کہ اس کے ملازمین کی حالت اس مہنگائی کے تناسب میں ان کی تنخواہیں انتہائی کلیل ہیں جس کی وجہ سے وہ ہر تال پر مجبور ہوئے ہیں اور وہ تیس جون تک انہوں نے چھٹیوں کی درخواست دے دی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک تنخواہوں میں اضافے کا نوٹفکیشن جاری نہیں ہوتا یا انہیں یقین دانی نہیں کرائی جاتی وہ ان کی احتجاج جاری رہے گا کوئٹہ میں اس وقت ایف بی آر کے دفاتر میں تمام تر کام ٹھپ ہو کر رہے گیا ہے ملازمین احتجاج پر ہے اور چھٹیوں پر جا رہے ہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ گریڈ ایک سے لے کر گریڈ انیس تک کے ملازمین نے چھٹیوں کی درخواست دے دی ہے اور اس وقت تمام دفتر میں اس وقت کام ٹھپ ہو کر رہے گیا بہت شکریہ ریفان سے دماغ ساتھ موجود تھے ویلکم بیک اپڈیٹ کریں کہ سابق وزیادہ پنجاب اسمان بزدار کی آج نیپ طلبی کا معاملہ ہے اسمان بزدار نے آج پیش ہونے سے موجود کر لی ہے ذرائق مطابق آج میری ملتان بینچ میں پیشی ہے اسمان بزدار کی جانب سے یہ کہا گیا جبکہ نیپ ٹیم کے روبرو پیشن نہیں ہو سکتا اسمان بزدار کی جانب سے یہ کہا گیا مزید تفصیلات لیں گے راہیل سید سے جی راہیل آگاہ کیجئے گا سامنے پیش ہوں تاہم اسمان بزدار کے جانب سے نیپ سے درخواست دی رہی ہے کہ آج ان کی ملتان بینچ میں جو ہے وہ پیشی ہے جس کی وجہ سے وہ نیپ کی تحقیقاتی تیم کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے ان کو جو ہے وہ کل آنے کے جو ہے ان کی ترخواست منظور کی جائے جس پر کمبائن اینورسٹیکیشن تیم کے جو سر براہ تھے انہوں نے ان کی ترخواست جو ہے وہ منظور کر لی اور اسمان بزدار کو کہا ہے کہ کل جو ہے وہ تمام معلومات لے کے جو ہے وہ نیپ کی تحقیقاتی تیم کے سامنے پیش ہوں تاکہ اس کیس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے انہوں نے متعدد باہر ہونے جو ہے وہ طلب کی اور اب تک اسمان بزدار کے جانب سے جو معلومات مانگی گئی ہے وہ ابھی تک فرام نہیں کی گئے جس کی وجہ سے انہوں نے بار بار جو ہے وہ طلب کیا جارہا ہے دو مئی کو بھی جو ہے وہ پیش ہوئے تھے نیپ کی تحقیقاتی تیم کے سامنے لیکن کسی بھی قسم کی معلومات جو ہے وہ فرام کرنے سے کاسی رہے تھے جس کی وجہ سے آج انہیں دوبارہ طلب کیا گیا تھا لیکن آج ان کی طرف سے درخواست دی گئی ہے کہ وہ پیش نہیں ہو سکتے وہ کل نیپ کی تحقیقاتی تیم کے سامنے پیش ہوں گے بہت شکریہ رہیل ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان چین اور افغانستان نے متعلقہ ممارک پر زور دیا کہ افغانستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے یک طرفہ پابندیاں ہٹا کر بیرون ملک اساسے واپس کیے جائیں تاکہ افغانستان میں اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے مواقع پیدا کیا جا سکیں سیفریقی مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں افغانستان کے خلاف یک طرفہ پابندیاں ہٹائی جائیں افغان عوام کے مفاد کے لیے بیرون ملک اساسے بھی واپس کریں پاکستان چین اور افغانستان کے درمیان سیفریقی مذاکرات کا علامیہ جاری علامیہ کے مطابق فریقین نے اتفاق کیا ہے کہ ایک پرامن مستحکم اور خوشحال افغانستان خطے کے مشترکہ مفاد میں ہے وزرائے خارجہ نے اس مقصد کو فروغ دینے میں سیفریقی تعاون کی اہمیت پر زور دیا تینوں فریقوں نے باہمی احترام اور باہمی فائدے کے اصولوں پر مبنی تعاون کو مزید مصد دینے کا عظم کیا افغان اپوری حکومت کی جانب سے خواتین کے حقوق اور مفادات کے احترام اور تحفظ کی بار بار یقین دہانیوں کا نوٹس لیتے ہوئے تینوں فریقوں نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ افغانستان کی تعمیر نو اور ترقی میں مدد کریں اور افغانستان کی گووننس اور استدادکار کو مضبوط بنانے میں مدد کریں علامیہ کے مطابق کانفرنس کے شرکان نے لاکھوں افغان مہاجرین کی فراخ دلی سے مہمان نوازی پر فروسی ممالک بالخصوص پاکستان کی تعریف کی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مہاجرین کی باوقار باپسی کے لیے ان ممالک اور افغانستان کو ضروری مدد فراہم کریں اہم خبر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں امران خان کو پارٹی چیئرمن کے عہدے سے ہٹانے کی درخواست پر سمات عدالت نے درخواست سنگل بینچ یا لارجر بینچ کو بھیجوانے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے محمد اشفاق اس بارے بتائیں گے اشفاق فیصلہ کب تک سنائے جائے گا فیصلہ سنائیں گے درخواست گزار کے وکیل نے جسٹس عابد حسین چٹہ پر عدم اعتماد کے اظہار کیا ہے درخواست میں یہ کہا ہے کہ آپ کا پی ٹی اے سے تعلق رہا ہے بہتر ہے درخواست کسی دوسرے بینچ میں بھیجوانے یا درخواست کو لارجر بینچ کے پاس بھیجوانے دیا جائے جس پر جسٹس عابد حسین چٹہ نے درخواست کو سنگل بینچ یا لارجر بینچ کو بھیجوانے کے نکتے پر فیصلہ محفوظ کر لیا درخواست گزار نے اپنی درخواست میں یہ نکتہ اٹھایا تھا کہ نواز شریف کو جب ناہل کیا گیا تھا تو ان کو پارٹی کے ستارت سے بھی ہٹایا گیا تھا تو اسی مثال کو متنظر رکھتے ہوئے ہمران حان کی ناہل ہو چکے ہیں اور ان کو پارٹی عہدے سے بھی ناہل قرار دیا جائے تو اب جسٹس عابد حسین نے اس درخواست پر کہ اس کو لارجر بینچ کے پر بھیجوانا ہے یا سنگل بینچ کے روبر بھیجوانا ہے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے شکریہ آپ کا اپن مارکٹ میں گندو مراتے کے نرخ بے لگام قیمت مستحقم رکھنا زلائی انتظامہ کے بس سے باہر ہو گیا عوام بازار سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں لاہور سے عمران اکبر کی یہ ریپورٹ دیکھئے گندم اور آٹے کے دام بے کابو لاہور کی اوپن مارکٹ میں گندم پانچ ہزار ایک سو روپے فیمن سے تجاوز کر گئی بیس کلو آٹے کا تھیلہ دو ہزار تین سو سولہ روپے سے بڑھ کر دو ہزار سات سو روپے تک پہنچ گیا فیمن گندم تین ہزار نو سو روپے کے بجائے پانچ ہزار ایک سو روپے میں مل رہی ہے لاہور کے نوے فیصل سٹورز پر آٹا من مانے قیمت پر فروغ کیا جا رہا ہے دس کلو آٹے کا تھیلہ ایک ہزار تین سو پچاس روپے میں بیچا جا رہا ہے اوپن مارکٹ میں سرکاری ریٹ پر کہیں بھی عمل درامت نہیں کیا جا رہا چیئرمن فلور میلز ایسوسیشن پنجاب افتخار مٹو کا کہنا ہے کہ اوپن مارکٹ میں گندم کی فیمن قیمت اکی آون سو روپے سے تجاوز کر چکی ہے جس کے باعث آٹا مہنگا ہو رہا ہے مارکٹ میں اس وقت عملی طور پر آٹے کا کوئی سرکاری ریٹ موجود نہیں سیکٹری خوراک پنجاب زمان وٹو کا کہنا ہے کہ گندم کی خریداری کا عمل جاری ہے تمام ملز مالکان کے پرائیویٹ پرمڑ کھولے ہیں قیمتوں میں توازن کے لیے محکمہ خوراک اور زلائی انتظامیہ کا کریکڈاؤن بھی جاری ہے تو اگاہ کریں کہ امران خان کی اپنے خلاف کیسز میں کارروائی روکنے کی درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا کیا 127 مقدمات پورے پاکستان میں درج ہیں چیف جرسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا مزید تفصیلات جانیں گے محمد امران سے امران محفوظ فیصلہ کب تک سنایا جائے گا جی یہ آج کسی بھی ٹائم متوقع ہے کہ اس درخواست کے قابل سماعت ہونے پر محفوظ فیصلہ جاری کر دیا جائے بنیادی طور پر اسی نوعیت کی ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں میں پی ٹائی کی جانب سے دائر کی گئی تھی تو آج اس کیس کی سماعت کے دوران چیف جرسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جرسٹس آمر فاروق کی جانب سے یہ ریمارکس آئے کہ جو فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے میں بھی پھر وہی کر دوں گا کہیں یہ تاثر نہ جائے کہ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی کام نہیں کر رہے بریسٹر سلمان سفتر کی جانب سے اس کیس میں آرگومنٹ کیے گئے تھے جب یہ درخواست طائر کی گئی تھی تو تب عمران خان کے خلاف ملک بھر کے مختلف علاقوں میں تقریباً ایک سو اکیس مقدمات درج تھے اور ان تمام مقدمات کی تفصیلات بھی اس پیٹیشن کا حصہ بنایا گیا تھا اب مینوائل کچھ مزید مقدمات بھی ایڈ اپ ہوئے ہیں تو بریسٹر سلمان سفتر کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف مقدمات کی تعداد اب ایک سو ستائیس ہو چکی ہے آج ایک اور بھی پیش رفت اسلامباد ہائی کورٹ میں سامنے آئی ہے کہ جو پی ٹی اے کی جانب سے اسلامباد میں چیف جسٹس اور سپریم کورٹ سے اظہار جگتی کے لیے ریلی نکالی گئی تھی اس کے بعد انتظامیہ کی جانب سے دفعہ ایک سو چوالیس کے خلاف ورزی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا پی ٹی اے کی رہنماؤں کے خلاف اس میں بھی چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کو نامزد کیا گیا تھا اس مقدمے میں عمران خان نے زمانت کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے اور امکان یہی ہے کہ دیگر درخواستوں کے ساتھ آج اس عبوری زمانت کی درخواست کو بھی سماعت کے لیے مقرر کرنے کی صدا کی جائے گی پوشکر محمد عمران ہمارے ساتھ موجود تھے موسیقی